ازرائیل کا آخر کار درد سامنے آگیا ہے بے چینی سامنے آگئی ہے ازرائیل کے پردانمنطری نیتن یاہو نے خود اپنی زبان سے ایک انٹریو میں سعودی عرب کو دھمکی دے ڈالی ہے ایران اور سعودی عرب کی دوستی سے بے چین اور پرشان ازرائیل نے دھمکی دے دی ہے جی ہاں اور دھمکی کا یہ ریپورٹ آپ کے سامنے ہے تمام یہودی میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی چرچہ ہے نیتن یاہو نے وارننگ دی ہے سعودی عرب کو کہ آپ ایران سے جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں خاموشی سے یہ آپ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا کیونکہ اتحاس یہ ہے جن جن دیشوں نے ایران کے ساتھ ہاتھ میں ڈایا ہے ان کا حال بہت برا ہوا ہے یمن سیریا اور اس کے علاوہ کئی سارے لائیو ایگزامپل موجود ہیں دوستو نیتن یاہو نے یہ بھی دھمکی دی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کے لیڈران کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کا اصلی ساتھی کون ہے ساتھ میں نیتن یاہو نے یہ بھی کہہ دیا بے چینی زائے کی کہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی سے کئی سارے الائیز جو سعودی عرب کے ساتھی ہیں ناراض اور پریشان ہیں وہیں نیتن یاہو نے کئی طرح کی باتیں بولتے ہوئے کہا کہ پورے گلف کے علاقے میں ہمارے اس چھترے میڈلیس میں پچانبے پرسنٹ صرف پرابلم ایران کی وجہ سے ہے سعودی عرب نے یمن سے لمبی جنگ کو ختم کر لے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ایران سے رشتے ٹھیک کیے ہیں ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی بات کلیر کر دی ہے جس سے اب پردہ ہٹ گیا ہے جو بات میں پہلے بولتا تھا نیتن یاہو نے کہا کہ اگر سعودی عرب ہم سے نوملائزیشن کرتا ہے جو کی آگے آنے والے سمع میں ہوگا ہی ہم اس کی گیرنٹی ضرور دیتے ہیں کہ سعودی عرب یعنی عرب اور اسرائیل کے بیچ کے تناؤ ختم ہو جائیں گے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ فرسطین اور اسرائیل کے بیچ کے تناؤ ختم ہوں گے یعنی نیتن یاہو نے ساپ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل سے سعودی عرب نے نوملائزیشن کر لیا تو فلسطینیوں کو تب بھی نہیں بخشا جائے گا ساتھ نے نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ پورے گلف کے علاقے میں پورے پورے عرب ایک طرف صرف دو پرسنٹ فلسطین اکیلے ہیں تو ان کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا ہی نہیں بنتا یعنی نیتن یاہو کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد سعودی عرب سے نوملائزیشن وہ کر لیں گے اور اس نے کیلئر کر دیا ہے کہ ازرائیل نے اگر سعودی عرب سے نوملائزیشن کر بھی لیا تو فلسطین کا مددہ تب بھی حل نہیں ہوگا وہیں آزربائیجان ازرائیل کے فورن منسٹر پہنچے اور انہوں نے ازرائیل کے فورن منسٹر نے آزربائیجان کی سرزمین سے اعلان کیا کہ اس سال کے انت انت تک ایک اور عرب دیش ازرائیل کے ساتھ نوملائزیشن کر لے گا انہوں نے نام نہیں بتایا میرے دوستو آزربائیجان پہ پہلے سے ہی ایران شک کرتا ہے اور ایران کا شک کرنا بلکل جائز ثابت ہوا ہے آزربائیجان کی جیسے ہی ازرائیل سے قربت قریبی بڑھی ایران نے ترنت آزربائیجان کے بورڈر پر اپنی تیناتی کو مضبوط کر دیا جس پر آزربائیان نے سفائی دی تھی کہ بھائیہ ہمارے علاقے میں ایسی کوئی گتیویدی آلی تیلی ہوئی نہیں تو آپ ایسا کر کیوں ہو تب ایران نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین پر ازرائیل کی گتیویدی بڑھ رہی ہے آپ کی ازرائیل سے دوستی ویسے جس کی ویسے ہم آپ پر بھڑوسا نہیں کر سکتے اور ایران کا وہ شک صحیح ثابت ہوا اب یہ دیکھئے ازربائیجان کے سرزمین پر اور یہ بورڈر کا وہ علاقہ ہے جس کا بورڈر جو ہے ازربائیجان کا ایران سے ملتا ہے اس چھیتر کا پورا یہ بورڈر ایران سے ملتا ہے اب یہ جو پوری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں امریکی ڈیلیگیشن ہے اور ازرائیل کی ڈیلیگیشن ہے یعنی ازرائیل کے منسٹر اور امریکہ کے منسٹر ازربائیجان کے اس بورڈر کے علاقے میں ہیں جہاں ازربائیجان کا بورڈر ایران کے بورڈر سے ملتا ہے تو کلیر کٹ بات یہ ہے کہ ازربائیجان ایران کے خلاف امریکہ اور ازرائیل کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہ تصویریں دیکھنے کے بعد تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی ادھر تہران ٹائمز نے کلیر چھاپ دیا ہے ایران کے سب سے بڑے اخبار تہران ٹائمز نے ہیڈلائن میں لکھ دیا ہے کہ نورتھن بورڈر پر یعنی ایران کے اور ازربائیجان کے بورڈر پر کچھ زہریلے بیج بوئے جا رہے ہیں یعنی شڑینتر رچا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے جب امریکہ ازرائیل کے منسٹر آزربائیجان میں ایک ساتھ بورڈر پر موجود ہو تو یہ ایک بڑا ہی شڑینتر ہے اب دوستو ایران کے آس پاس ازرائیل اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے کیسے اب آپ سمجھئے آزربائیجان کی سرزمین سے اب وہ روانہ ہوئے ہیں فلائٹ لے کر ازرائیل کے ودیش مندری ترکمنستان اب ترکمنستان کا یہ بورڈر کا آپ میپ دیکھئے ترکمنستان کا بورڈر جو ہے ایران سے ملتا ہے اور اشگبات نام کا ترکمنستان کی جو راجدھانی ہے اشگبت نام کی آپ یہ پن دیکھئے یہ جو پن ہے یہ بلکل کہاں ہیں ایران کے بورڈر کے قریب یعنی ترکمنستان کی راجدھانی ایران کے بورڈر سے بلکل ملتی ہے اور اسی ترکمنستان کی راجدھانی میں صرف بیس کلومیٹر دور ایران کے بورڈر سے صرف اور صرف 20 کلومیٹر دور ترکمنستان کی راجدھانی میں اب ازرائیل اپنی امبیسی کھولنے والا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے لیے اب ترکمنستان کی سرزمین بھی خطرے والی ہو گئی ہے ادھر خبر ایک بڑی یہ آئی کہ کل صبح سیریا کے گولان ہائٹ پر جہاں ازرائیل کا قبضہ ہے اس گولان ہائٹ سے ہی جہاں پر سیریا کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ازرائیل نے وہاں سے سیریا میں ہی ہزباللہ کے لڑاکووں کو نشانہ بنایا اور موٹرار اور گولے دا گئے حالانکہ اس کا کوئی ویڈیو ثبوت ازرائیل پیش نہیں کر پایا ہے ادھر سیریا کے اندر ازرائیل کا ایک ڈرون کریش ہو گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح ازرائیل نے صفائی دی ہے کہ اس ڈرون کے کریش ہونے سے ہماری کوئی جانکاری لیک نہیں ہوئی ہے دوستو ایک افریقہ کے دیش نائجر امریکہ کے ویدیش منتری پہنچے تھے اب خبر یہ ہے کہ ان پر نائجر کے دیش پر اور سرکار پر یہ پریشر بنایا گیا ہے امریکہ کے دوارہ جو مسلم دیش ہے نائجر کہ آپ جلد سے جلد اسرائیل کے ساتھ نوملائزیشن کر لیں فیلال ابھی نائجر نے کوئی جواب نہیں دیا ہے اسرائیل کی تمام ایران کے لیے جو بے چینی ہے اس سے کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے ایران کے اندر جو اتنا پتلون میں ساری طاقت ہونے کے بعد بھی ہگے جا رہا ہے اسرائیل ذرا اس بات سمجھئے یہ ریپورٹ خود اسرائیل کے میڈیا میں چھپی ہے اسرائیل کے ایکس انٹیلیجنس نے کہا ہے جو کہ ایک سینئر کمانڈر رہ چکے ہیں اور انٹیلیجنس میں کام کر چکے ہیں خوفیہ ویباگ میں کام کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیوچر میں کبھی اگر اسرائیل کی ایران سے جنگ ہوئی تو امریکہ اسرائیل کی مدد نہیں کرے گا نہ ہی اسرائیل کو ہتھیار دے گا دوستو ادھر سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے کھلے دل سے فلسطین آثورٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس سے ملاقات کری اور خاص کر فلسطین کے مددے پر چرچہ کری محمود عباس نے تمام مسئلوں کو فلسطین کے تمام تکلیفوں کو محمد بن سلمان کے سامنے رکھا یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ محمد بن سلمان یعنی سعودی عرب کی سرکار کھل کر فلسطین کے ساتھ بیٹی ہے ایک اسٹیج کو شیئر کر رہی ہے یہ سراہنی قدم ہے حالانکہ فلسطین آثورٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس پر آدھے سے زیادہ فلسطین کے لوگ بھروسہ بھی نہیں کرتے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ یہ گپ چپ ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے قطر کے سینئر پترکار نے اوپن چٹھی لکھی ہے اوپن خط لکھا کھلا خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ محمود عباس فلسطینیوں کے حق کے لیے ریزائن دے دیں بات کریں اگر اسرائیل کی تو اسرائیل جیروشلم کے علاقے فلسطین کے علاقے اور تمام الگ الگ علاقوں میں ریر ڈال کر اب بچوں اور مائنر کو بھی گرفتار کر رہی ہے ادھر رمضان کے اس آخری ایام میں بھی اسرائیل کو سکون نہیں ہے فلسطین کے جھنڈے کو مسجدِ الْاقصہ سے یہودی ملٹری کے دورہ اتار لیا گیا ادھر نیبولس کے علاقے میں اسرائیل کے ملٹری اور فلسطین کے لوگوں میں بھیڑنٹ ہوئی ادھر دوستو بریٹین بھی ایران کے خلاف بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے بریٹین کی سانسط کے ایک سو پچھس سے زیادہ میمبرز نے پردان منطری ریشی سنک سے یہ لکھت میں سائن کر کے دے دیا ہے کہ ایران کی آئی آر جی سی کو آتنگ کی لسٹ میں ڈال دیجئے ایک بینک ہے ترکی کا جو امریکہ میں ہے نام ہے ہلک بینک اس پر سپریم کورٹ آف نیو یورک نے بڑی بات کہہ دی ہے امریکہ کے کوٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ترکی کا بینک ہے اس کو بھی وہ پاوندیاں ماننی ہوں گی جو ہم نے ایران پر لگائی ہیں ادھر ایف بی آئی یعنی امریکہ کی خوفیہ ویبھاگ نے ایف بی آئی نے کہا ہے کہ چائنہ اور ایران مل کر امریکیوں کو اور امریکہ کو امریکہ کی زمین پر حریس کر رہے ہیں پرشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کانٹ دونوں مل کر لگاتار کر رہے ہیں ادھر دوستو تناہ پونڈ ماحول ہونے والا ہے ایران کے سمندر کے بہت قریبی علاقے میں سمندر میں ہی پہلی بار امریکہ نے بوٹ ڈرون لانچ کر دیا ہے تینات کر دیا ہے ادھر پیچھلے ایک مہینے سے لگاتار ایران تہران اس وہاں الگ الگ کالیجس مہیلائیں لڑکیوں کے کالیجس میں سے مہیلائیں بیمار نکل رہی ہیں گیس نکل رہی ہیں زہریری گیس سے وہ پریشان ہو رہی ہیں موت کے موں میں جا رہی ہیں ایسی ایک بار پھر سے تصویریں سامنے آئی ہیں جس سے لڑکیاں سانس نہیں لے پا رہی ہیں ایسے ایسے زہر اب کالیجس میں ایران میں دیے جا رہے ہیں ادھر آزربائیجان کے پریزیڈنڈ الہام علیف نے کاراباک کے علاقے میں جو آرمینیا کے لوگ رہتے ہیں ان سے کہہ دیا ہے کہ جتی جلد ہو سکے آپ آزربائیان کی ناغرکتہ لے لیجئے اب آپ آرمینیا کی زمین پر نہیں ہیں دوستو کتر میں بھارت کے ایکس نیوی کمانڈر ٹائپ کے جو ریٹائٹ تھے وہ آٹھ ایسے سینئر کمانڈر نیوی کے گرفتار کر لیے گئے تھے کتر کی منسٹری کے دوارہ پولیس کے دوارہ الزام یہ تھا کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے پچھلے کئی مہینے سے کئی مہینے سے بھارت نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیا پردان منطری موڈی جی کی طرف سے کئی بار زور لگایا گیا بھارت سرکار لگتار اس پر زور ڈال رہی ہے اور کتر سے بات بھی لگتار چل رہی ہے لیکن اب کتر نے ڈیٹیل رکھی ہے کہ وہ کیوں رہا نہیں کر سکتا اصل میں کتر نے وجہ بتائی کہ کتر نے اٹلی سے ایک ایڈوانس سمبرین خریدی تھی ایڈوانس سمبرین اور یہ وہ آٹھ بھارتی ریٹائیڈ نیوی میں کام کرنے والے نیوی افسر یہ اس سمبرین میں موجود تھے اور کتر کی سرکار کی طرف سے کام کر رہے تھے لیکن یہ گداری کتر سے کر رہے تھے ایسا خود کتر نے کہا ہے کتر نے بتایا کہ یہ آٹھو بھارتی افسر کام تو ہمارے لئے کر رہے تھے ہم نے انہیں نوکری پہ رکھا تھا لیکن اس سمبرین کے ڈیٹیل اور ہماری جاسوسی اسرائیل کے لئے کر رہے تھے ظاہر سے بات ہے بھارت کے بہت سنکھیک سماج کے لوگ یہودیوں سے زیادہ ایماندار ہیں باقی مسلمانوں کے تو وہ خون کے پیاسے ہیں یہ آپ جانتے ہیں ادھر بھارت سرکار لگاتا جتنی بھی کوشش کر رہی ہیں وہ سب وفل ہوئی ہیں اس پوری ریپورٹ پر اپنی رائے کومنٹ میں دینا مت بھولیے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اسی طرح سے گلف سے لے کر میڈلیس سے لے کر تمام بڑی بڑی خبروں کو آسانی سے آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں اس ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے جہن موسیقی موسیقی